اسلام علیکم ناظرین سب کے لئے ایسے ہر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھیل سے ہوں گے ناظرین آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے کہ حاملہ خواتین کی چھے ایسی تکالیف جن سے ان کا سامنا دورانے حمل ہوتا ہے تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ان چھے تکالیف کے چھے انتہائی آسان اور گھرے لو علاج بتائیں گے جو آپ بہ آسانی گھر میں رہتے ہوئے کر سکتی ہیں ہمارا آج کا موضوع حاملہ خواتین کی دیکھ بال اور ان کی روز مرہ کی ایسی تکالیف کے متعلق ہے جن کا دورانے حمل اکثر خواتین کو سامنا رہتا ہے یہاں ان تکالیف کے متعلق رہنمائی فرام کی جائے گی جن کی وجہ سے حاملہ خواتین اکثر و بیشتر پریشان رہتی ہیں آئیے آپ کو حاملہ کی تکالیف اور ان کے علاج کے متعلق آگئے فرام کرتے ہیں جو حاملہ عورت کے لیے بہت ضروری اور فائدہ من ثابت ہوں گی حاملہ کی چھے تکالیف اور چھے علاج نمبر ایک تین گرام پیسا ہوا خوشک دھنیا اور صرف بارہ گرام شکر کو چاول کے دھوون یعنی چاول کا دھویا ہوا پانی اس کے ساتھ حاملہ استعمال کرے توکے میں افاقہ ہو جاتا ہے نمبر دو اگر حاملہ عورت کو بھوک نہ لگتی ہو تو دو چمچ ادرک کے رس میں سپارے جتنا گھڑ اور ایک چھوٹا چمچ اجما کا جورن ملا کر صبح اور شام استعمال کرنے سے بھوک خوب لگتی ہے نمبر تین کیمتلی بدحضمی گیر سے پیٹ پھولنا بلگم پیٹ کا درد اور حاملہ کی دیگر تکالیف میں اجما کا چورن آدھا چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ صبح اور شام استعمال کرنا بہت ہی فائدہ مند ہے نمبر چار حاملہ روزانہ مارٹا اور صرف ایک عدد چھوٹا سیب کھائے اگر مجبوری ہو تو تب بھی آئرن کی گولیاں کوشش کی جائے کہ کم سے کم استعمال کرے ہر قسم کی بیماری سے حفاظت ہوگی اور بچہ خوبصورت پیدا ہوگا کیونکہ سیب اور آئرن کی گولیاں بہت زیادہ کھانے سے بچہ کالا ہو سکتا ہے نمبر پانچ دیسی گھی میں بھنی ہوئی ہینگ دیسی گھی کے ساتھ کچھ مقدار میں کھانے سے درد زہ اور چکر میں فائدہ ہوتا ہے نمبر چھے دوران حمل بکھار اور بچے کی پیدائش کے بعد درد کمر ہو تو چھوٹا آدھا چمچ پسی ہوئی سونٹ آدھا چمچ اجمہ اور آدھا چمچ دیسی گھی ملا کر صبح اور شام کھلائیں انشاءاللہ آران آ جائے گا ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کا پٹن دبائیں تاکہ ہائندہ آنے والی ویڈیو تو آپ کو بہ آسانی مل سکیں شکریہ